السلام علیکم آج ہے اٹھائیس جنوری اور دن ہے سنڈے کا اور آج عمران خان صاحب نے پاکستان میں اپنے کارکران کو کہا تھا کہ آج سنڈے کے روز آپ لوگ بہائی نکلیں بلکہ علیمہ خان نے بھی یہ پیغام دیا تھا کہ میرے بھائی کو شاید پھانس ہی دے دی جائے اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے ہر طرح سے آج کے دن نکلیں اور اپنے لیڈری کے ساتھ اظہارے یک چہتی کریں اس طرح سے پاکستانی بھی بہت ایکٹیف تھے میں بہت پہلے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے اپنی پریزنس شو نہیں کریں گے تو آپ کو کچل دیا جائے گا آپ کے لیے صرف دفعہ 144 جو ہے وہ پنجاب میں لگائی گئی ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے نون لیگ کھلے آم جلسے بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی کو صرف روکا جا رہا ہے اور جو دوسری طرف دیکھا جائے تو بھی بس پارٹی بھی بڑے سرے آم جلسے کر رہی ہے آپ ایسی سچویشن میں اگر پی ٹی آئی کو کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ آٹھ فیوری سے پہلے نہ نکلیں اور اپنے گھروں میں چھپے رہیں اور بلکل سائلنٹ لی نکل کے تو یہ بھی ایک بزلانہ سایا ایک رویہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ویجولز دیکھے جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے الیکشن والے دن جو ہے ایٹ فیوری کو جو ہے پی ایم ایل این کے آپ کیم میں جائیں وہاں سے پرچی بنوائیں اور وہاں سے پرچی لے کے آپ اندر جائیں اور نواز شریف کے نعرے ماریں تو یہ کوئی بھی جو کوئی بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہے یہ بلکل بوگس اور بکواس مشورہ ہے کیونکہ اس دن جو ویجولز بن جائیں گے اس کے ساتھ ہی ان کو دھاندلی کرنے میں بھی آپ ہنڈر پرسن مہر لگا دیں گے کہ دیکھیں دیکھیں انٹرناشنلی اس دن وچ کر رہا ہوگا اور اگر آپ کو یہ کہنا کہ جی تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے کیم میں جا کے کھڑے ہو جائیں یا پی بس بارٹی کے کیم میں جا کے کھڑے ہو جائیں تھے جب آپ کا کیم خالی نظ سرائے گا نا تو پھر اندر سے چاہے وہ شیر نکالیں یا تیر نکالیں آپ رو نہیں پائیں گے تو یہ کہہ دینا یہ جو کوئی بھی بیوکوفانہ مشورہ دے رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سرسر بکواس ہے اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کر کے آپ اپنا نقصان کریں گے اور پھر روئیے گا مت اگر الیکشن والے دن جب آپ کی لائن میں ہی کوئی کھڑا نظر نہیں آئے گا جب آپ تمام کے تمام لوگ شیر کے وہاں پر کھڑے ہو کے وہاں سے پرچیاں لے رہے ہوں گ جناب یا پیپلز پارٹی کی کیمپ پہ کھڑے ہو کے پرچیاں لے رہے ہوں گے تو پھر پرچیاں بھی اندر سے انہی کے کیمپ کے نکلیں گی پھر آپ رو نہیں سکیں گے وہ بیجول جو ہے وہ آپ اس کو جھٹلا رہی سکیں گے تو بہر حال یہ جس قسم کا بھی بھونڈا سا پلان تھا بہتی فلاب تھا میری طرف سے تو کوڑے میں بھی پھینکنے کے قابل نہیں ہے یہ الٹا پی ٹی کو ڈیمیج کرے گا دوسری طرف میں نے جو خبریں دی تھی وہ تمام کی تمام خبریں میری سچ ہو رہی ہے بارہ دن پہلے میں نے کہا تھا عمران خان کے خلاف ایک پلان بنا دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پھانسی دے دی جائے گی اس کے اوپر تمام لوگ سرکاری وکیل نے بھی کہہ دیا علیمہ خان نے بھی کہہ دیا بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میں یہ اس لیے بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس لیے بریک لے لی کہ مجھے وہ بہت ہی دیکھیں میں آلا اول دو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑی پتھر دل ہوں میں پتھر دل نہیں ہوتے کہ ک کسی کے بھی لیڈر کے لیے یہ کہہ دینا کہ اس کو پھانسی دے جانے کا پلان کیا جا رہا ہے بہت ہاش تھا تو میرے اندر اتنی جورت نہیں تھی کہ میں کسی کے سنٹرمنٹ اتنے زیادہ ہرٹ کروں کہ آپ کے لیڈر کو پھانسی دے دینے کی پلاننگ ہو رہی ہے پھانسی تو نہیں مل پانی ہے یہ میں پہلے بھی اپنے ویلاغ میں بول چکی ہوئی ہوں لیکن یہ پلاننگ ہے دیکھیں ہونے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں نوازشی صاحب اگر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پیپ کہ یہ میں بار ہاں بار بار کہتی آ رہی ہوں اب یہاں پر کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا ہے شریف فیملی پلاننگ بھی بن چکی بھی ہے پیپس پارٹی کی بھی پلاننگ بھی بن چکی بھی ہے میں نے آپ سے کہا تا ریاست پلاننگ بھی بن چکی بھی ہے لیکن ایک پلاننگ میں بہت ہی زبردست قسم کا ٹویسٹ آیا ہے وہ ٹویسٹ کیا ہے آپ لوگوں نے کو کمانڈر کانفرنس تو سنا تھا کہ وہ ہی ہے لیکن اس کا کوئی بیانیا خاطر خواہ ایسا کوئی بڑے میجر پوائنٹس نہیں ملے ایک میٹنگ پنڈی میں بھی ہوئی ہے جس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں جس میں بہت بڑا ایک میجر چنک جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو قبول نہیں ہے قبول نہیں کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا میجر چنک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بھی خلاف کھڑا ہو گیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب عمران خان نہیں تو نواز شریف بھی نہیں یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایز ای چیف اب قبول نہیں ہوں گے یہ فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے کے اوپر بہت ہی سخت قسم کے ایمپلینٹ ہونے جا رہے ہیں لیکن اس کو پلان کیسے کرنا ہے اگر آر فیرمی کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب اگر بن جاتے ہیں پرائم منسٹر تو کتنے دن تک رہیں گے نواز شریف صاحب نے آگے سے کیا کہا ہے ان کو کہ میں کیوں پرائم منسٹر یہ بھی میری سٹوری تھی میں نے میئے 2023 میں ایک سٹوری بریک کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے آکے مجھے پرائم منسٹر بننے دیا جائے اور میں پرائم منسٹر بننے کے بعد جو ہے وہ بائزت طریقے سے ریٹائر ہو جاؤں گا اور اپنے بھائی کے سپورٹ کر دوں گا گورنمنٹ اور میں بالکل سیاست کو خیر آباد کہہ دوں گا تو نواز شریف صاحب کی ابھی بھی وہی پلاننگ ہے کہ میں ا پرائم منسٹر بن جاتا ہوں تو میں بڑے باوقع اور طریقے سے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ کچھ ہو جائے اور وہ پاکستان کے وزیراعظم پھر نہ رہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد تو یہ بھی پلان کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے لیکن میجر چنگ جو ہے وہ اب خلاف ہے نواز شریف صاحب کے کہ ان کو چیف ملکہ نہیں بنایا جائے گا ان کو وزارت عزمہ کی کرسی پر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا یہ دولپمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ل فروری کے پاس آتے جائیں گے اس پلان کو انفولڈ ہوتے ہوئے تمام لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے میں نے اس لیے یہ سٹوری بریک کی ہے کیونکہ ابھی ہر طرف جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں یہ میرا یہ سٹوری بریک کرنا بھی آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ چھنگا سکتا ہے آپ لوگ آٹھ فروری کے حکومت کی بات کر رہے ہیں میرے سورسز نے یہ کنپرم کیا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد آنے والی حکومت کے بعد بھی پلاننگ تائے ہو چکی ہے کونسی ینگ جو ہے لیڈرشپ لیٹ کرے گی پاکستان کو وہ بھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے آنے والی آٹھ فروری کے بعد کی آنے والی کبھی نہ بھی تہ پائی جا رہی ہے وہ پرائم منسٹر جو آٹھ فروری کے بعد بننے کے بعد ایک پرائم منسٹر ہوگا اور اصل کبھی نہ ہوگی اس کے اوپر کام بہت تیزی سے جاری ہے اور جو بھی ہونے جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو چینجز آنے جا رہے ہیں اس کا جو میجر میجر آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ پاکستان میں ایک ڈیٹ یاد رکھیے گا سوا چھے فیبری سے ساڑھے چھے فیبری کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ بہت اہم فیصلے ہوں گے وہ بہت ہی محمل کے کپڑے میں لپیٹ کے وہ پلان جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہوا ہے تو پاکستانیوں ایک پلان جو ہمارے آرمی چیف نے شاید سٹوڈنٹ سے ملاقات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئے کو چیف تھے انہوں نے ملاقات کی سٹوڈنٹ سے یwn جینریشن سے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے پرائی مینیسٹری جو ہے وہ پان سال کے لیے نہیں ہونا چاہیے چار سال کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی پرائی منسٹر اگر کمپرمائز ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا کام نہیں کر رہا ہے تو ہم کیا اس کے لیے بیٹھے رہے ہیں ہم کیا ویٹ کریں کہ وہ پاکستان کو پوری طرح تباہ کر دے اور اس کے بعد جو ہے ہم کوئی ایکشن لیں تو اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے یہ منشور ان کی پارٹی کا دیا جانا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ منشور ہے کہ اگر ہم پاکستان میں اقدار میں آتے ہیں تو ہم مدد جو ہے وہ حکومت کی کم کر دیں گے اور اور ایسا نظام لائیں گے کہ ایم پی اے ایم ای نیز نہ سیلیکٹ کر سکے پاکستان کا پرائم منسٹر بلکہ پاکستان کی عوام ڈیریکٹلی سیلیکٹ کر سکے پاکستان کا پرائم منسٹر انہیسنس وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تو تو عوام نہیں سیلیکٹ کر پائے گی پریزیڈنشل سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں بہت عرصے سے لکھ رہی ہوں کہ پاکستان کو یہ جمہوری سسٹم سوٹ نہیں کرتا پاکستان کو پریزیڈنشل سسٹم میں جانا پڑے گا کیونکہ اگر پانچ سال کی مدد کم کر کے کی جا رہی ہے تو وہ بھی اسی طرف جا رہا ہے کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم میں بھی چار سال کی مدد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہم ایسا نظام لائیں گے جس سے عوام جو ہے وہ ڈائریکلی سپورٹ کرے پرائے منسٹر کو لانے میں تو یہ کچھ کڑیاں ہیں جو بہائنڈ سین بنائی جا رہی ہیں تیار ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو ایک طرف جو ہے وہ پھانسی کی سزا کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جیل سے اور وہ ریاست کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں گے جیسا ریاست چاہے گی وہ ویسا کریں گے اور تو پاکستان کے اندر اپنے اپنے خبریں ہوں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت چیزیں انپول ہونی ہے تو اس کے لئے تو آپ کو روز تھوڑی تھوڑی دوس دی جائے گی اور روز جو ہے وہ ڈیوپمنٹ ہوں گی نئی سے نئی وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی لیکن یہاں پر آپ سے بائے بائے کرنے سے پہلے میں ایک چیز کا آپ کو اپنا کریٹ زور دینا چاہوں گے کہ سب سے پہلے میں نے یہ خبریں آپ نے میرے یوٹیوب چینل پر جا کے کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بریک کی کے کہ عمران خان کے خلاف ایسا ایسے سیچویشن کریئٹ کی جائے گی کہ عمران خان صاحب پاگل ہو رہے ہیں اپنا ذہنی تواصن وہ کھو رہے ہیں اور اب ان کی بہن کی بھی تصدیق میرے تمام بہت عرصے پہلے کے ویلوگز کے کیسے سیچویشن کریئٹ کی جائے گی عمران خان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ پاگل ہو رہے ہیں اب علی ماں خان کا خود کہنا کہ میرا بھائی جو اپنا ذہنی تواصن کھو رہا ہے وہ لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں ججیس سے لڑ پڑتے ہیں وکیلوں سے لڑ پڑتے ہیں جیلر سے لڑ پڑے تو یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے خبر ایک ہوتی ہے منگھڑت کہانی میں منگھڑت کہانیوں پر بلیو نہیں کرتی ہوں میرا مقصد ہے کہ چاہے میں جو بھی بات کروں اتھینٹیک ہو میری آرڈینس تک ہنڈر پرسن آکوریٹ انفرمیشن جائے ہونا نہیں ہونا یہ میرا پرابلم نہیں ہے وہ میرا رب جانتا ہے کہ کس نے کب کس کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن جو اتھینٹیک انفرمیشن آپ تک پہنچنے ہی چاہیے اور اس سے آپ نے ڈاٹس ملانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اصلی خبر کی طرف خود جانا ہے لازمی نہیں ہوتا کہ جو آپ کو فیک ہائپ کریئٹ کر کے بتائی جائے اس میں کوئی ریالٹی ہو میجورٹی میں جو ہمارے تمام جید قسم کے جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیک اور فراڈ بکواس کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں میں کسی بھی بات پہ میرا بلیو نہیں ہوتا میرے تو سن کے ہنسی آتی ہے کہ کیسے آرڈینس ان کی یہ بکواس سن کے برداشت کر لیتی ہے مقصود ہوتا ہے کہ آپ تک صحیح and right information پہنچانا آنے والے دنوں میں مزید بہت کچھ ہونے والا ہے پاکستان کے اندر تو ہماری سمت بنے رہیے گا اور اس کے لیے آپ کو میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کروانا پڑے گا پاکستان زندہ بات